نے فرمایا وَيَوْمَ يَعْتُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَرَيْهِ اور اس دن ظالم کچے گا اپنے ہاتھوں پر یقول وہ کہے گا یا لیتن اتخذتو کاش کہ مائمار رسول سبیلا رسول کے راستے پر چلتا یا ویلتا لیتن ام اتخذ فلان خلیلا کاش کہ میں فلان کو دوست نہ بناتا فلان شخصیت کے پیچھے نہ چلتا میں رسول کے پیچھے چلتا جو رسول کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے چلتے وہاں پشتائیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں عباد الرحمن کی صفات بیان کی ہے وَا عباد الرحمن الذین رحمان کے بندے الذین يمشون الارض حونا زمین پر اہستا چلتے ہیں وَا اِدَا خَاتَمُ الْجَاهِلُونَ قَالُ السَّلَامَ جب جاہل لوگ ان سے الجتے ہیں تو سلامتی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں سلام ان کو کہہ کے یعنی کہ بھئی امارہ تمہارے ساتھ نہیں تعلق خموشی سے گزر جاتے ہیں بَاللَّذینَ يَبِیْتُوْنَا رَبِّمْ سُجَّدَمْ وَقِيَامَةً جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے بَاللَّذینَ يَقُولُونَ رَبَّنَا صُلِفَنَّا عَذَابَ جَنَّمَةً ساری رات عبادت کر کر کہ دعا کیا مانگتے ہیں پھر بھی جیسے کچھ بھی نہیں کیا یعنی جہنم کے عذاب سے بچا نازاب ہا کانا غراما کہ یہ جو عذاب ہے نا جہنم کا یہ تو چمٹنے والا یہ بدترین جگہ ہے اور بدترین تکانا کرتے بھی رو درتے بھی رو غرور پانسائی نہ آئے نماز پڑ اللہ اکبر اور پھر سجدہ پھر رکوب پھر قیام پھر تشہد افتحیات اللہ وَسْسَلَوَا سارا کچھ کر کے اللہ منی عضو کے نازاب جہنم یہ پڑھ کے آقا میں السلام علیکم رحمت اللہ اللہ اکبر یا اللہ آپ اس سے بھی بڑے ہیں میں تیری بڑائی بیان نہیں کر سکا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ میں معافی مانگتا ہوں کیوں میں تیرا پورا حق ادا نہیں کر سکا اسی طرح یہ بھی ہے کہ ساری عبادت کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ یہاں اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالی سے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں جو لوگ کام کرتے ہیں اور دل ان کے ڈرتے ہیں حضرت اے شاہ صدیق کا طہرہ زکیہ متحرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں یہ زنون جو زنا کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ شربون الخمرہ جو شراب پیتے ہیں لا یا بنت صدیق اے صدیق کی بیٹی یہ وہ لوگ ہیں یہ صلون نماز پڑھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ صدیقون صدقہ درتے کیوں ہیں درتے اس لئے ہیں کہ پتہ نہیں اسے بے پروانی قبول بھی کی ہے کرتے دی رہو درتے دی رہو فلمیں اور یہ سارا ڈرامیں ڈرومیں یہ سارے لغم شرک ان سے دور وہ گزر جاتے ہیں اور جب ان کو قرآن کی حتے پڑھ کے نصیت کی جاتی ہے تو وہ اس کی طرح توجہ کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں ربنا حبلنا من اسواجنا وذر ریاتنا قررت آجنا اے رب ہمارے ہماری بیویوں سے ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی تھندک دے ہماری آنکھیں تھنڈی کر ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے وجل اللہ المتقین امامہ اور ہمیں متقین کا امام بنا یادہ نماز تو ہوگی جمعہ تو ہوں گے عید تو ہوگی جہاں تو ہوگا یہ کام تو ہوں گے لیکن ہمارے در یہ کرا تاکہ ہمیں سوام ملے اللہ نے سورت کے آخر میں فرمایا اور تمہیں تباہ کر دے سورہ شعرہ اس کو اس لیے شعرہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر شعروں کا تذکرہ ہے اس سورت کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا شروع میں لا اللہ کا باقی نفسک اللہ یکونو مومینی نبی تو تو اپنے آپ کو حلاقت میں ڈال لے گا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اتنی اندر دی اتنی خیر خواہی نبی کے اندر کوٹ کوٹ کے بڑی ہوئی تھی نبی کو دکھ ہوتا تھا نبی کوٹتا تھا یہ ایمان نہیں لیا یہ بھی لیا یہ بھی لیا اللہ فرماتے ہیں کیوں تو اپنے آپ کو دکھ و تقلیم میں ڈالتا ہے لگتا ہے اپنے آپ کو حلاق کر لے گا اندر شان ارزلہ ابن السماع آیت اگر ہم نے ان کو زبردستی مومن بنانا ہو آسمان سے کو نشانی اتارے فضلت اللہ تعالیٰ کو را خادرین اور یہ سارے لوگ جھک جائیں اس کے آگے لیکن ایسا زبردستی کا ایمان ہم جو وہ نہیں لائیں گے آگے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے بڑی تفصیل سے یہ انشاءاللہ کل آگے سورہ قصص میں آئے گا آگے ابراہیم علیہ السلام کی بات اللہ تعالیٰ نے کی بطلو علیہ بن نبا عبراہیم ان کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا دو اس قانع نے ابھی اور قوم ہی ماتابدو جب اس نے اپنے باپ کو اور قوم کو کہا کسی چیز کی عبادت کرتے ہو انہوں نے کہا عبادت کرتے ہیں مورتیوں کی دھنچوں کی یہ جو بزرگوں کے ولیوں کے برائے ہوئے ہیں بلے بلوں نہ آکے فی یہاں ہمیں تکاہ پیٹھتے ہیں کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم پکارتے ہیں اور ینفعولکم یا تمہیں نفع دکسان دیتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کن سے اپنی قوم سے اور ان کی قوم سب سے بڑی مشرق قوم تھی گرگر ترکیے بنا رکھی دی رب بنانے کی یہ سنے پچاس رب بنائے اس نے آج سو رب بنائے اس نے آج بیس رب بنائے ایسی مشرق قوم ان سے بنا عیم علیہ السلام نے سوال کیا سنتے ہیں یہ بزرگوں کے فوٹو تصویریں دھانچیں یہ سنتے ہیں نفع رب صلی اللہ علیہ وسلم پہ قدر دکھتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سنتے ہیں انہوں نے کہا بل کے آپ بل کے سمجھتے ہیں آپ کو کہتا ہے کوئی کہتا ہے عبد الرحمان آیا بل کے تفیل آیا یہ بل کے کا مطلب ہے کہ وہ بات نہیں بل مجھتنا آبانا کھڑا رکے یا فالور ہم نے پایا اپنے باپ دانا کو وہ اسی طرح جو ہے وہ کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں انہوں نے رواز کے طور پر شرک کیا باپ دانا ایسے کرتے تھے اللہ نے ان کو مشرق قرار دیا اور یہ کلمہ پڑھنے والے یہ بکرہ ادھر کھینچے جا رہا وہ گائے لے جا رہا ہے وہ درمار کی کنڈی کو پکڑے ہوئے وہ جانی سے بحال ہو رہا ہے وہ وہاں سر مار یہ سنتے ہیں کہتا ہے سنتے یہ نفر اپسان دوتے پورا کرتے ہیں یہ سنتے یہ دیکھتے یہ سارا کچھ کرتے اور دلیل کیا دلیل کوئی نہیں ہے وہ مارا ایک نرکا اس کا کلاس فیلو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے دادہ جان کہتے ہیں لالبن کوئی ایک رسالہ تھا پڑھا تھا ہندوستان کی بات ہے غالبا لکھنوں کے قریب کو گاؤں تھا وہاں ایک سرکار تھی اس نے اس کی مدد کی تھی انہا لیلہ پھر پر پران کہہ رہا اللہ کے علاوہ کوئی دردہ مالک نہیں ہے یہ ایک بر تسلیل نہیں ہے اور فران 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 ادھر کا پتہ نہ ادھر کا پتہ یہ کہاں ہے کہاں کہاں تم تو یہی پوچھو کریں کہاں ہے ہر بات کہاں ہے ہم کہاں سے دکھائیں تمہیں تو پھر چھوڑے اس کو اگر نہیں دکھا سکتے تو چھوڑ دو اس کو ہر بات تم پوچھتے ہو میں پوچھیں گے دین ہے کہ کسی کی ہزارہ داری ابراہیم علیہ السلام کی مشرق قوم اقیدہ نہیں رکھتی تھی کہ یہ سنتے دیکھتے ہیں لیکن افسوس کلمہ پڑھنے والے یہ اقیدہ رکھتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں رسولوں کے حالات بیان کی ہے اس لیے کہ رسول صلیل کو تسلیل ہو یہ پہلے نبی رسول تھے ان کو بھی اسی طرح تکلیفیں آئی تھی اگر آپ کو آ رہی ہیں آپ بھی سبر کریں جیسے وہ غالب آئے تھے ایسے آپ بھی غالب آئیں گے ایک دن اور صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی فَلَا تَدُمَا اللَّهِ الْا آخَرَا اللہ نے خطاب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سمجھایا پوری امت کو فَتَقُونَ مِلْمُعْزَبِ اپنے اشتداروں کو مومنوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیشا فَنَعَسَوْكَ اگر وہ تیہی نافرمانی کرے فَقُلْ كَئِ اِنِّي بَرِي مِمَّا تَعْمَلُونَ میں تمہارے عمل سے بری ہوں متوکر رسول الرحیم بروسہ کر اس غالب پر اس رحم کرنے والے پر وہ غالب طاقت رکھنے کے باوجود رحم کرتا ہے میرے بندے تو بھی رحم کر میں اتنے طاقت والے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں متقلب و کفیس ساجدین جب آپ نمازیوں کی صفحے درست کراتے ہیں انہو سمیر علیم وہ اللہ سننے والے چالنے والے ہیں باقی یہ مکہ والے کہتے تھے ماذا اللہ اس کے پاس شیاتین آتے ہیں جن وہ کلام لے کے آتے ہیں حالون اپے کمر آمد تنظر اس شیاتین میں تمہیں بتاتا ہوں شیاتین کن کے پاس آتی ہیں جھوٹ بنانے والے گناہگار پر آتے ہیں اس کی طرف وہ سمجھ ڈالتے ہیں جو اوپر سے فرشتوں کی بات سمتے ہیں اور اکثر جھوٹ باقی وہ کہتے تھے کہ یہ شائر ہیں اللہ نے کہا شورا کے پیچھے تو گمراہ لوگ لگتے ہیں تُو نے دیکھا نہیں کہ ہر وادی میں سرگردان ہے وہ کہتے ہیں جو کرتے ہیں یا اللہ سارے شائر ایسے فرما نہیں جو ایمان لائے اور انہیں نیک عمل کیے اللہ کو یاد کیا بہت اور بدلہ لیا مظلوم ہونے کے بعد اور ان ظالموں کو اللہ دیکھ لیں گے کہ یہ کہاں پھرتے ہیں حضرت حسان رسی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 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 حسان بیٹھ دے جو ہونے انہیں قریش کو جب تُو قریش کو جواب دیتا ہے اس شہروں میں میری طرف سے تو پھر جبریل علیہ وسلم تیری تعییر میں ہوتے اور دعا کرتے ہیں تیرے لی تو ان کو جواب دے قریش مضمت کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حسان جواب دیتا تھا کہتے تھے کہتے ہیں محمد میری ماں میرا باپ میری عرض سب کچھ محمد کی عزت پر قربا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور تجھ سے خوبصورت کسی ماں نے جنب نہیں دیا تو ایسے پیدا ہوا جیسے اللہ کہتا جیسے تُو کہتا گیا اور اللہ تجھے بناتا گیا یہ دفاع کرتے تھے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہتے تھے کہ میں اس میں دفاع جو کر رہا ہوں مجھے اس میں سواب اور عزر ملے گا یہ تو اس کا مطلب ہے اچھے اشعار اچھے طرح نہیں دشمنوں کے آپ فرماتے تھے اے حسان تیری باتیں ان کو نیزوں سے بھی زیادہ چھپتی ہیں تو دے جوا ایک دفاع حسان ہے تو قریش کی مضمت کرے گا اور میں بھی قریشی ہوں تو کہہ لگے میں آپ کو ایسے نکال لوں گا جیسے آٹے سے بار نکالتے ہیں اور اس نے پھر کہا کہ شرکو ما لا خیرکو ما فداؤ وہ بات ابو سفیان سے ہو رہی تھی کہ تم میں سے تم میں سے یعنی کہ تو ابو سفیان سب سے برا تو جو تم میں سلک